السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے دو تین بات ہے سیب بخاری کی حدیث نمبر ایک سو پچیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈرات والے علاقے میں چل رہا تھا یعنی وہ علاقہ جہاں زیادہ آبادی نہیں تھی یا جہاں آبادی تھی ہی نہیں اس علاقے میں میں چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی چھڑی لے کر کے آپ اس کا ٹیک لگا کر کے یا اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے چل رہے تھے کہ آپ کے پاس سے کچھ یہودیوں کا گزر ہوا تو یہودیوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ چلو ان سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کی کیا حقیقت کسی نے یہ بات کہ دی تو کسی نے کہا نہیں نہیں چھوڑو جانے دو ہو سکتا ہے وہ ہم سے کچھ ایسی بات کہ دیں جو ہمیں پسند نہ آئے یا جو ہمیں اچھی نہ لگے ہمیں ناپسند ہو تو ایک بندہ کہنے لگا نہیں میں ضرور پوچھوں گا اور پھر وہ آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا یا اب القاسم اے اب القاسم عرب والے کنیت سے ایک دوسرے کو عام طور سے بلایا کرتے تھے مخاطب کیا کرتے تھے نام زیادہ نہیں لیتے تھے اس میں عزت تھی احترام تھا اور محبت تھی طریقہ تھا ان کا بات کرنے اور آج بھی ہے قاب القاسم روح کیا چیز ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے فساکت آپ خاموش رہے تو میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور جب یہ قیفیت آپ کے اوپر سے ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة العسرہ جیسے سورة بن اسرائیل کہتے ہیں اس کی آپ نے آیت تلاوت کی اور کہا کہ اللہ کا فرمان ہے یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہیں دیجئے روح یہ میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے لہٰذا اس چکر میں مت پڑھو اچھا یہ تو اتنا سی بخاری کے حدیث میں ہے لیکن یہی حدیث سنن ترمیزی کے اندر مزید کچھ اضافے کے ساتھ ہے حدیث نمت تین ازار ایک سو چالیس پر آگے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پیش کی تو یہودیوں نے کہا ہمیں تورات نامی کتاب دی گئی اور ہمیں بہت سارا علم دیا گیا ہے اور آگے ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جسے تورات دے دی گئی اسے بہت سارا خیر دے دیا گیا اسے بہت سارا خیر دے دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قہف کی سیکنڈ لاس آیت آپ نے اطلاوت کی فرما یعنی تم تورات کے علم پر ناس کر رہے ہو گھمن کر رہے ہو ہمیں بہت سارا علم دیا گیا یہ علم کس نے دیا ہے اللہ رب العالمین نے دیا تورات نامی کتاب اللہ تعالی نے نازل کیا تھا اب سوچو جس اللہ نے یہ کتاب نازل کیا ہے قرآن بھی نازل کیا ہے اور جس اللہ کی اتنی زیادہ تعریف کی ساتھ سمندر کا پانی بھی کم پڑ جائے وہ اللہ کی تنا عظیم ہوگا تو اس اللہ کے سامنے تم اپنے علم کی بڑائی بیان کر رہے ہو یہ مختصر سا واقعہ اس حوالے سے میں بتانا آپ کو کیا چاہتا ہوں پہلی بات کہ ہم جب کبھی کہیں کسی علاقے میں جائیں کسی جگہ جائیں کسی بھی کام کے لیے تو ہمیں اپنے ساتھ کسی ایک کو رکھ لینا چاہیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کے ذریعے سفر کے آداب میں سے بھی معلوم ہوتی آپ اپنے ہی علاقے میں شہر میں کہیں جا رہے ہیں پھر بھی لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ پڑھیں تو بسا عوقات کبھی کبھا شازو نادری ایسا ہے کہ آپ کبھی اکیلے کہیں گئے ہوں آپ کہیں اکیلے کبھی شازو نادری ایسا معاملہ ہے الہی ہے کہ کوئی امرجنسی والی بات ہو یا کوئی اور جو ہے جس میں تنہائی والی چیز ہو علا معاملہ ہو ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں اکیلے نہیں جایا کرتے دوسری بات یہ اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ سوالات وغیرہ ہمیں کرنا چاہیے سوالات وغیرہ ہمیں کرنا چاہیے لیکن سوال پوچھنے کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ ہمیں جانکاری حاصل کرنا ہمیں اس تعلق سے علم لینا یہودیوں کی طرح نہیں کہ چلو سوال کر کے کٹوجتی کرتے ہیں بعث کرتے ہیں ان کے علم کو ناپتے ہیں علم کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتنے پانی میں یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا عالم ہے اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے اس لئے اللہ نے کہا سوری یوسف کی آیت میں وَفَوْقَ كُلِّذِعِلْمِنْ عَلِيمِ ہمیں کتنا بھی علم ہو ہمیں اپنے علم پر گھمن نہیں کرنا چاہیے فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے بڑا جانکار کوئی نہیں ہے قارون بھی یہی کہتا تھا میرا علم کا کمال ہے جو کچھ میرے پاس کسی اور نہیں دیا ہم بھی اپنے علم پر گھمن کرنے لگ جائیں گے تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو متقبر بنا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں مجھ سے زیادہ جانکار آپ ہیں آپ سے زیادہ جانکار کوئی اور ہوگا اس سے بڑا جانکار کوئی اور ہوگا سب سے بڑا عالم اس دنیا کے اندر جو ہے اس سے بھی بڑا عالم اللہ رب العالمین اس سے بڑا اسی لئے موسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دنیاوی حساب سے بات درست بھی تھی دنیاوی حساب سے اس لئے کہ نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئے اور اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ آپ جائیے وہاں جا کر کے علم حاصل کیجئے ایک اور بات اس حوالے سے معلوم ہوتی ہے کہ جہاں قرآن کی بات آ جائے حدیث کی بات آ جائے وہاں ہمیں ایمان لیانا چاہیے اور جتنا ہمیں بتایا گیا اتنا مان لینا چاہیے یہ نہیں کہ یہ ایسا کیسے پھر روح دنیا سے چلی جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ پھر قبر میں کیسے زندہ کیا جاتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے یہ سارے سوالات جو ہے بیکار جتنا ہمیں بتایا گیا جیسے بتایا گیا اس پر ایمان لیانا ہے روح نیک ہے تو علیین میں بری ہے تو سجین میں چلی جاتی ہے اب کیسے اس کو قبر میں لائے جاتا ہے زندہ کیا جاتا ہے یہ پوری تفاصیل ہے اس حوالے سے بھی جتنی تعلیمات قرآن و عدیث کے اندر بتائی گئی ہیں اس پر ایمان لیانا چاہیے اور اسی لئے اللہ نے کہا ہمارا علم بہت تھوڑا ہے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے ایک سمندر اس سمندر پر دنیا نے اتنا علم ہونے کے بعد دنیا کو اپنے علم پر گمند ہے کہ ہم چاہت پر پہنچ رہے ہیں ہم جو ہے خلاوں میں اور فضاوں میں اڑ رہے ہیں اپنے علم پر گمند ہے دنیا کو ٹیکنالوجی ترقیہ اتنی ہو رہی ہے کہ ہم حیران ہیں کہ ایسا بھی ممکن ہے یہاں بیٹھے ہیں آپ وہاں یہ ہو رہا ہے ساری چیزیں ہیں لیکن اللہ کیا کہتے ہیں وَمَا اُوتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلَ تمہارا علم بہت تھوڑا ہے اور اتنا تھوڑا ہے تمہارا علم کہ انسان اتنا زیادہ اپنے آپ کے حساب سے علم والا ہونے کے باوجود ابھی سمندر کی دنیا میں اس نے صرف پانچ پرسنٹ ریسرچ کیا ہے سمندر کی دنیا میں اس نے صرف پانچ پرسنٹ ریسرچ کیا ابھی پنچانوے پرسنٹ ریسرچ کرنا باقی ہے وہ سب اللہ رب العالمین جانتا ہے وہ سب اللہ رب العالمین کے علم میں اسی لئے سورہ بنی اسرائیل کے ایک آیت کے حوالے سے اللہ نے کیا کہا علم جس کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو اس کے بارے میں مت بولو اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا روح کی کیا حقیقت ہے آپ کو نہیں پتا تھا آپ خاموش ہو گئے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر جب آپ کو اللہ کی طرف سے آیت کا علم ہوا اور آئے تو تری وحی نازل ہوئی تو آپ نے وہی آیت پڑھ کر کے سنا دیا کہ بھائی دیکھو یہ روح ہے اب اس پر انسان کا رجتی کرے بعث کرے تو یہ جو ہے بیکار کی بات ہے یہ لگو کام ہے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور قرآن و حدیث کا علم قرآن و حدیث کی بات جہاں آ جائے وہاں ہمیں مان لینا چاہیے یہودیوں والا طریقہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن